وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُمْهِ قَرِیم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان الشہری ورمضان الشہر اللہ بزرگان محترم اور عزیز دوستو آج کی رات حدیث پاک میں لیلت البراہ کے نام سے جانی جاتی ہے یعنی نجات کی رات اللہ کے غضب اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے معاخضے سے بری ہونے کی نقرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں یہ رات عطا فرمائی کتنے تھے پچھلے سال جو شب برات کے موقع پر ہمارے ساتھ اس رات میں دعاوں میں عبادت میں شریک تھے آج اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے ہمارے ساتھ نہیں کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے یہ شب برات آخری شب برات ہوگی آج کی رات میں اللہ پاک زندگی اور موت کے فیصلے فرماتے ہیں کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کے کفل بازار میں بکنے کے لیے آ چکے ہیں کتنے ایسے ہوں گے جن کی روزی رزق و مکمل ہونے والا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں عبادت فرمائی اور اس کے بعد آنے والے دن میں روزہ رکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس روزے کا احتمام آپ کیوں کرتے تو حضور نے فرمایا تھا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ پاک آج کی رات میں کرتے ہیں اگر میرے لیے موت کا فیصلہ ہے تو میرے ہی موت کا فیصلہ اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں میں عبادت کی حالت میں رہوں آج کی رات اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے آتا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ قبیل بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دادو دہش عام ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی اس مغفرت عامہ سے بھی محروم رہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں جو رزق مانگتا ہے اسے رزق دیتے ہیں جو عافیت مانگتا ہے اسے عافیت عطا کرتے ہیں جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں لیکن علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مغفرت عامہ سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو محروم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے رکھتے ہیں کہ ان کو ابھی رہنے دو ان میں سے ایک وہ ہے جو شرک کے ساتھ زندگی گزارے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے نمازیں بھی پڑتا ہے لیکن ایسے آمال اور ایسے اقوال اس کے ہیں جسے شریعت کی نظر میں شرک قرار دیا گیا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے اسی طرح وہ بندہ جو ماباک کا نافرمان ہو جو ماباک کا نافرمان ہو اس مغفرت عامہ سے وہ محروم رہتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جو لوگ اپنے ماباک کو ستاتے ہیں اپنے ماباک کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے ماباک کو عذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ لوگ آج کی اس مغفرت عامہ سے محروم رہیں گے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو تو آج سچی پک کی توبہ کر لے ابھی سچی پک کی توبہ کر لے دل میں ارادہ کر لے کہ آج تک مجھ سے اپنے ماباک کے حق میں جو کتاہیہ ہو گئی کہ اللہ میں تجھ سے توبہ معافی چاہتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں آئندہ اپنے ماباک کے ساتھ حسن سلوک کروں گا اپنے ماباک کی اعتاعت و فرما برداری کروں گا تاکہ آج کی اس مغفرت عامہ سے ہم محروم نہ رہیں اسی طرح اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جس کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینا ہو آج بہت سارے لوگ ہیں دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنے لوگوں سے دل میں کینا اور حسد رکھتے ہیں کسی مسلمان کی طرف سے اگر دل میں کینا ہوگا کسی مسلمان کی طرف سے دل میں حسد ہوگا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اگر ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہو تو آج سچی پکی توبہ کر لیں کہ اللہ ہم نادی میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینا نہیں رکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیت فرما دے تو حضور نے فرمایا تھا اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی ایمان والے کی طرف سے کینا نہ ہو ہمارے اکابرین اور مزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے اور رات میں سونے سے پہلے یہ دائے کر لینا چاہیے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کینا نہیں اگر کسی سے عذیت اور تکلیف پہنچی ہے رات سونے سے پہلے اس کو ماف کر دیں ہم کسی قصوروار کو ماف کریں گے ہم بھی قصوروار ہیں اللہ ہمیں بھی ماف کر دے گا ہم اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں ہم اگر کسی کو ماف کریں گے جبکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے ہمیں جانی مالی عذیت اور تکلیف پہنچائی ہے لیکن ہم نے دل بڑا کر کے اس کو ماف کر دیا اللہ ہم کو بھی ماف کر دیں گے اسی طرح جو شراب کا عادی ہوگا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے اسی طرح جو تکبر میں مبتلا ہوگا تکبر کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا کہ میں اس سے اچھا ہوں اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے میرے سامنے یہ تکبر ہے جو مسلمان تکبر میں مبتلا ہوگا آج کی رات میں اللہ کی داد و دہش مغفرت اور بخشت سے وہ محروم رہے گا اسی طرح وہ شخص جس کی لنگی یا جس کا پاجامہ تکنے کے نیچے ہو یعنی لنگی یا پاجامے سے اس کا تکنہ ڈھکا ہوا ہو اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں یہ غیروں کی تہذیب اور کلچر کہ ہم لوگ اس طرح کپڑے پہننے لگے کہ ہمارے پیروں کے ٹکنے چھپے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور ایسا کرنے والے آج کی رات مغفرت اور بخشت سے محروم رہتے ہیں اس طرح کے جو معاملات عمومی طور پر ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے مواقع ہمیں آتا کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فیضیاب ہونا چاہیے اس سے ہمیں شاداب ہونا چاہیے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے رحم رحمتوں کے جھوکے چلتے ہیں اذا رائی تموہا فستقبلوہا جب تم اس طرح کا کوئی موقع پاؤ تو اس کا استقبال کرو اور استقبال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی قدردانی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی مخصوص عمل منقول نہیں ہے لیکن جو حدیث میں نے سنائی کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ مغفرت رزق توبہ اور آفیت کے طلبگار اگر ہو مانگیں اللہ دیں گے تو یہ اشارہ ہے کہ ہمیں دعاوں کا خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے کچھ ساتھیوں نے اس طرف متوجہ کیا کہ ہر شب برات کو ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد دعا کا احتمام کرتے ہیں جبکہ یہ رات صبح صادق پر ختم ہو جاتی ہے اور ہماری دعا فجر کی نماز کے بعد ہوتی ہے تو اسے ہمیں رات میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد دعا کا احتمام کرنا چاہیے اس لیے اجتماعی دعا کر لی گئی تو آج کی رات میں ہمیں خاص طور پر استغفار ہے خاص طور پر اللہ سے روزی کی طلب ہے آفیت کا مطالبہ ہے اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے طوبہ ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے اور نفل عبادتوں کے لیے مسجد کے مقابلے میں گھر بہتر ہے اس لیے کہ نفل عبادت مخفی رہ کر کے اس طرح کرنا چاہیے کہ کسی کو پتا نہ ہو اگر گھر میں جگہ نہیں ہے تو مسجد میں آپ عبادت کر سکتے ہیں مسجد میں ماحول بھی ہوتا ہے لیکن نفل عبادتوں میں بہتر یہ ہے کہ آدمی تنہائی کے اندر نفل عبادت کرے لوگوں سے چھپ کر کے نفل عبادت کرے اور آج کے رات جو عبادتیں ہیں وہ نفل عبادتیں ہیں ہم جو بھی نمازیں پڑھنا چاہیں تحجد پڑھنا چاہیں صلاة التصوی پڑھنا چاہیں یا اور صلاة الحاجت وغیرہ پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کے تلاوت کر سکتے ہیں تصویحات کا احتمام کر سکتے ہیں لیکن نفل عبادتوں کے لیے مسجد کے مقابلے میں گھر بہتر ہے ہم سے ہو سکے تو ہم گھر کے اندر کریں ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت رہے گی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قبرستان بنانے کا کیا مطلب ہے تو فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے گھر میں دفن مت کرو اور اسی طرح جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو اپنے گھروں کو ایسا مت بناو کہ وہاں نماز نہ پڑھی جائے گھروں میں بھی نماز پڑھنے کا ہمیں معمول بنانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ تمام سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے لیکن اب ہم لوگ اتنے مصروف ہوگے کہ مسجد سے نکلے ماحول بدل جاتا اور سنت و نوافل رہ جاتے اس لئے مسجدوں میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن بہرحال نفل اور سنتوں کی ادائیگی کے لئے بہتر جگہ گھر ہے مسجد میں الحمدللہ آپ کی راحت کے لئے سہولت کے لئے سارا انتظام ہے آپ رات ور اتمنان سے عبادت کر سکتے ہیں انتظامیاں کی طرف سے ساری سہولتیں ہیں میں آپ کو شریح مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ماحول بنائیں عبادت کا کہ آپ بھی عبادت کریں آپ کے گھر کے لوگ بھی عبادت کریں ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے اگر نین آئے تقاضہ ہو تو آرام کر لو لیکن عشاء کی نماز ہم نے باجمات ادا کی ہے فرض نماز فجر کی باجمات ادا کرنے کا احتمام ہو اللہ توفید دے تحجد بھی پڑھے دعاوں کا احتمام بھی کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایمان والا اپنے کسی مومن بھائی کے لئے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں اس لئے آپ دوسروں کے لئے خاص طور پر دعا کریں پورے عالم اسلام میں آج ایمان والے خطرے میں ہیں حالات سے دوچار ہیں ہمیں اللہ نے آفیت اتا کی کہ ہم چیلو سکون کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے دوست و حباب کے ساتھ اپنے وطن کے اندر خیر و آفیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو آج شام میں یمن میں لبنان میں عراق میں اور دنیا کے دیگر علاقوں میں جن کی جان مال عزت و عبر سب کچھ خطرے میں ہیں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے کوئی ان کا پرسان حال نہیں کوئی دادرسی کرنے والا نہیں ایسے مسئبت زدہ پریشان حال لوگوں کے لئے دعا کریں کہ جو لوگ اپنی جان بچا کر کے کشتیوں کے ذریعے سے نکلے تو دریاؤں میں کشتیاں ڈوب گئی کوئی ملک ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ایسے حالات میں مسلمان ہیں آپ ان کی بیبسی کا اندازہ کریں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار اپنا شہر چھوڑا اور آج ان کے لئے دنیا میں کہیں جگہ نہیں ہیں وہ کس طرح جییں گے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لوگ پریشان ہیں بے حال ہیں روٹی روزی سے محروم ہیں ان مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد کریں ہم ان کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وہی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول کرے گا اس لئے ہم بخل سے کام نہ لیں ہم دوسروں کے لئے مانگنے میں آجز نہ بنیں ہم دوسروں کے لئے خاص طور پر مانگیں اس رات میں دعا کا احتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ ہم سے مغفرت چاہو مغفرت مانگو رزق مانگو آفیت مانگو توبہ کرو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قدردانی یہ ہے کہ اللہ کے اس اعلان کو سن کر کے اور ہمارے علموں میں آ جانے کے بعد ہم دعاوں کا خاص طور پر احتمام کریں یہی اس رات کی قدردانی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ان احباب سے گزارش ہے کہ جو اس رات کو گھومنے پھرنے میں سیر و تفریح میں اور کھانے پینے میں گزارتے ہیں اور وقت تک برباد کرتے ہیں وہ اس سے اعتراض کریں کھانا منع نہیں ہے آپ کھائیے لیکن عبادت کا احتمام کریں اور جب آپ کی طبیعت اچھاٹ ہو جائے تو گھر جا کر کے سو جائیں اور فجر کی نماز باجمات ادا کرنے کا احتمام کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو عشاء کی نماز باجمات ادا کرے اور پھر اس کی نیت ہو کہ فجر کی نماز باجمات ادا کروں گا اور فجر کی نماز کے لئے اٹھنے کا احتمام کریں اور باجمات ادا کریں نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں پر داد و دہش ہے اللہ پاک کا حسان اور کرم ہے کہ ہم نہ بھی کریں تو اللہ پاک ہمیں ثواب دیتے ہیں اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی نیتوں میں شامل رکھیں ہماری نیت ہوگی تو اللہ پاک ہمیں نوازیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ عبرستان جا کر کے مرہومین کے لیے دعا مغفرت کی تھی سہولت ہو تو ہمیں بھی جانا چاہیے اور اگر نئی گئے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ مرہومین ہماری دعاوں کے محتاج ہیں منتصر ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں قدردانی عطا فرمائے اور اس رات کو گناہوں سے کوتاہیوں سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين